اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بین بائیو کیسے ہو امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کمیاب کریں تو آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ایک ایف ایس ای کی انگلیش کی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اسی سلسلے میں ہمیں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور ساتھ گنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آرانے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں ایف ای کی انگلیش فاس تیئر کی جو بک وان ہے اس کی شارٹ سٹوریز اور اس کے مکمل سوال و جواب تو آپ کی شدمت میں پیش ہے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے یہ سبق نمبر پانچ ہے لیسن نمبر پانچ جس کا نام ہے غصی کا ٹکڑا تو کچھ میں شاک شاک آپ کو کہانی بتا دوں کہ کچھ لوگ بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی بھی کوئی بات کہی جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت بڑا نقصان کار بیٹھتے ہیں ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو کسی کی بات پر خوش یا نراض نہیں ہونا چاہیے خوش سے چل ہو جاتا ہے کسی کی بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور بڑے قدم نہیں اٹھانا چاہیے تو اسی سلسلے میں ایک بوڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ ایک منڈی جیسے لگتی ہے یا میلے لگتا ہے اسی طرح اس میں جاتا ہے اور اسے ایک رسی کا ٹکڑا ملتا ہے وہ اسے اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہے کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے رسی کا ٹکڑا ملتا ہے تو اعلان ہوتا ہے مجمع میں کہ کسی نے کوئی بٹ گوہ کسی کو ملا اور اس میں پانچ سو شیلنگ ہوتا ہے میرے خیال میں چینی زبان جو چینی کے کرنسی ہوتی اسے شیلنگ کہتے ہیں اور اس میں کچھ بزنس پیپر تھے تو ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے اس موڑے آدمی کو یہ پیپر اٹھاتے ہوئی یہ دیکھا تھا سوری یہ بٹ گوہ اٹھاتے ہوئی یہ دیکھا تھا تو اس طرح بوڑے پہ الزام لا گیا اور سب لوگوں نے مزاق بنا لیا اور بوڑے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ چور ہے جھوٹھا یہ ہے بوڑے نے جب رسی کا ٹکڑا دکھایا تا بوڑے کو اور زیادہ لطیفوں کا سامنا کرنا پڑا لوگ اسے برا بھلا ہی کہنے لگے تو اس طرح بوڑے نے یہ بات دل میں رکھ لی اور رفتہ رفتہ وہ چرپائی پہ چلا گیا اور آخر کار ایک دن وفات پا گیا اور جب بارش ہوئی تو سیلاب آگے اور سارا گاؤں چل بسا اور بوڑے کی قبر رہ گئے جس پہ لکھوئے تھا کہ بوڑے تیرے گناہوں کا تفارہ ادا ہو گئے یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کے الزام لگایا تھا وہ چلے گئے ہیں اور سچا آدمی رہ گیا ہے جو اس کی صداقت کی نشاندہی کرتا ہے کوشٹر نمبر ایوان ہے وٹ ڈیڈ منانا کیوز ہر بیٹ آف پیکنگ آپ دہ لوز پاکٹ باک پاکٹ بوک وائر ڈیڈ ایسا کیوں کیا منانا منانا نے کیوز ہر بیٹ پہ الزام آف دہ پیکنگ اٹھانے کا دہ لوز پاکٹ بوک بٹ ہوا منانا نے ہر بیٹ پہ بیٹ کو اٹھانے کا الزام کیوں لگایا تھا تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ منانا کیوز ہر بیٹ آف پیکنگ آف منانا نے ہر بیٹ پہ الزام لگایا تھا پاکٹ بوک بیٹ کو اٹھانے کا بیقاز کیوں کہ ہی ہیڈ اس نے سین دیکھا تھا ہم اسے پیکنگ اٹھاتے ہوئے ہم ہم سمتھنگ فرام گرونڈ گرونڈ سے کچھ اٹھاتے ہوئے منانا نے ہر بیٹ پہر اسی لئے الزام لگایا تھا کیونکہ اس نے اسے گرونڈ سے کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا بستہ نمہ دو ہے لوگ کیا سوچتے تھے جب انہوں نے سنا ریٹرن آف دا پاکٹ بوک بٹوے کی واپسی بائی سامدر پرسنٹ ایک اور آدمی سے جب ایک اور آدمی نے بٹوہ واپس کر دیا تو لوگوں نے کیا سوچنے شروع کیا پیپل اس کے جواب ہے پیپل دیڈ نارڈ بلیو ان دا سٹوری لوگوں نے اس کی کہانی پہ یقین نہیں کیا آف دا رسی رسی والی پہ دے کارڈ وہ کہنے لگے ایٹ اسے لائنگ ایکسیوزے چھوٹے بانے خور لوگوں نے اس رسی والی کہانی پہ بھی یقین نہیں کیا اور اسے چھوٹا بانے خور کہنا شروع کر دی نیسٹ کوشتہ نمارے پاس ہے کیونکہ کیونکہ جارج گیو پاکٹ بوک تو اس امپلوئر جارج نے پاکٹ بوک اپنے مالک کو کیوں دے دی اس کا جواب ہے جارج گیو اس بوک گیو اس بوک جارج نے یہ بوک واپس کر دی تو اس امپلوئر اپنے ملازمی کو بیکار کیونکہ امپلوئر مالک اس نے اپنے مالک کو اس لیے بوک واپس کر دی بیکار وہ ہی ڈیڈ ناٹ نہیں جانتا تھا نو جانتا تھا ہاؤ ٹو ری ڈیٹ کیسے پڑے جارج نے اس لیے اپنے مالک کو واپس کر دی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کیسے پڑے نیسٹ کوئسٹن ہمارے پاس ہے وٹ میڈ ڈر بڈ شیمفل کس چیز نے ہر بڈ کو شرمشار کیا رسوا کیا اس کے جواب ہے اس بات نے ہر بڈ کو رسوا کر دیا جب لوگ اسے کہتے تھے جب لوگ اسے جھوٹا کہتے تھے تو اس چیز نے اسے رسوا کر دیا اگلی سوال ہے سوال نمبر پانچ ہے لوگ نے ہر بڈ کی مسومیت کا مزا کیوں اڑایا جواب ہے پیپل میڈ فان آف ہر بڈ لوگوں نے اس کی معصومیت کا مزاق بنایا انو سینڈ ہر بڈ انو سینڈ ہر بڈ کی معصومیت کا مزاق بنایا بیکاز کیونکہ ہی واز سمپل وہ سادھ تھا گنٹری مین ملک آدمی تو اس کا جواب ہے کہ ہر بڈ ایک سادھ آدمی تھا اور نیکس کویسٹن ہمارے پاس ہے کیپ کلیمگ ایز انو سینڈ بی فور ہیز ڈیتھ وائی ڈی ڈیتھ نی کیوں کر ترہ کیپ کلیمگ سبود دینا فیز انو سینڈ اپنی بے گنائی کی بی فور ڈیتھ ڈیتھ اپنی موت تک اپنی موت تک وہ اپنی بے دعویٰ کیوں کرتا رہا یعنی اپنی بے گنائی کا دعویٰ کیوں کرتا رہا تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے ہر بر اپنی بے گنائی کا دعویٰ کرتا رہا کیوں کہ پاکٹ بک گراؤ کیوں کہ اس نے پاکٹ بک گراؤ سے نہیں اٹھائی تھی کی اس نے پاکٹ گا نہیں اٹھایا تھا how was innocence of herbert proved how کیسے was تھا innocence بے گنائی of herbert herbert proved herbert کی بے گنائی کیسے ثابت ہوئی اس کے جواب ہے ایک بڑا سہلاب proved ثابت کیا innocence بے گنائی of the herbert herbert کی بکاس کیونکہ it destroyed everything اس نے سب کوئی تباہ کر دیا expect سوائے grave قبر of herbert herbert کی ایک عظیم سہلاب نے herbert کی بے گنائی کو ثابت کیا اس اس سب کوئی تباہ کر دیا سوائے herbert کی قبر کے یعنی herbert کی قبر رہ گئی تھی اور سارا کوئی تباہ ہو گیا تھا یعنی جس طرح کو ڈرم بیٹر ڈھول بجانے والا ہوتا اس طرح اناؤنس اعلان کیا ڈیڈ 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 میں پانچ سوشیلنگ تھے اور کچھ بزنیس کار تھے کوئیسٹن نمبر نائن ہے was it necessary for herbert to played his innocent کوئیسٹن نمبر نائن why did herbert necessary of herbert to played his innocent یہ کوئیسٹن نمبر نو ہے اس کے جواب ہے کی کیا ضروری تھا necessary ضروری for herbert herbert کے لیے to played کہ اپنی وقالت کرے his innocence اپنی بے گنائی کی تو اس کا جواب ہے مارے پاس it was not necessary یہ ضروری نہیں تھا for herbert herbert کے لیے to played کہ وہ وقالت کرے his innocence اپنی بے گنائی کا کیونکہ he had not picked up he had not picked ہوا تھا اس لیے اس کو وقالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی کوئی نمی نمی what was reward for the finder of the pocket book what was the reward what were ڈھونڈنے والے کے لیے what was the reward for the finder of the pocket book what were ڈھونڈنے والے کے لیے کس قسم کے نام کا اعلان ہوا تو اس کا جواب ہے there was a reward of twenty shilling اسے 20 shilling دی جائیں گے for the person اس آدمی کو return the pocket book جو بٹو واپس کرے گا اس آدمے کے لیے 20 shilling کا اعلان کیا گا جو بٹو واپس کر دے